اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے جناب تو آج ہم گلہری کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے گلہری ایک ننی سی بہت ہی چنچل مخلوق ہے چست پرتیلی اچھل کود مچاتی ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر چڑتی اترتی ہے دورتے دورتے اچانک رکھ کر گلہری اپنی چھوٹی سے گردن اتھا کر حیرانی سے چاروں جانب دیکھتی ہے اور کوئی خطرہ نہ ہو تو اپنے چار پیروں پر کچھلتی کودتی آگے بڑھتی ہے خطرے محسوس ہوتے ہی چھٹکیوں میں ایسے غائب ہوتی ہے دشمن حقہ بکہ دیکھتا رہ جاتا ہے یہ کلابازیاں کھاتے ہوئے پیڑ کی پتلی سے پتلی ڈال پر بھی اتنی آسانی سے دور دیتی ہے جتنی زمین پر پیڑوں کی ڈال سے لٹکنا اس کا خاص شوق ہے اس کی پونچ اس دور بھاگ میں کافی معاون ثابت ہوتی ہے گلہری اکثر ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر بڑی صفائی سے چھلانگ لگاتی ہے لیکن انہیں والی گلہری جب ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر جاتی ہے تو اس کی اڑان سیدھی ہوئی اور برابر رہتی چھلانگ لگانے سے قبل گلہری کی اندر کی خال پر کھنچاؤ پڑتا ہے اور گلہری پتنگ کی طرح اڑتی نظر آتی ہے نیچے اترنے سے پہلے اپنی جگہ تیہ کر کے بڑی احتیاط سے پہنچ جاتی ہے کچھ گلہرییاں اڑتے ہوئے بیچ راستے سے ہی واپس لوڑتی دیکھی گئی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ گلہرییاں ہوا کے سارے ہی نہیں اڑتی ہیں بلکہ ایک مقررہ جگہ پر پہنچنے کی پریکٹس بھی کرتی ہیں ایک پیر سے دوسرے پیر پر جانے کے لیے گلہری کے جسم اور ٹانکوں پر چھوٹے چھوٹے بال بہت مددگار ہوتے ہیں اس سے خاص دوری پر پہنچتے ہی وہ اگلی ڈال کا اندازہ کر لیتی ہیں پھر پورے اعتماد سے چھلانگ لگا کر دوسری تہنی یعنی ڈال پر پہنچ جاتی ہیں گلہری کا قد سارے ساتھ سینٹی میٹر سے پینتانی سینٹی میٹر تک کارتا ہے اشیائی نسل کی گلہری سب سے بڑی ہوتی ہے چوہے اور خرگوش کی طرح گلہری بھی اپنا کھانا کتر کتر کر کھاتی ہے دنیا میں اس قسم کی تقریباً ایک ہزار مخلوق پائی جاتی ہیں جن میں گلہریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اڑنے والی گلہری، لکڑی کترنے والی گلہری، زمین کترنے والی گلہری، خجور کترنے والی گلہری، پیر کترنے والی گلہری اور پھر کترنے والی گلہری یہ سب ایک دوسرے سے کم زیادہ طور پر مختلف ہوتی ہیں گلہری کے آگے کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں جو لکڑی سے لے کر اخروٹ، بادام، روٹی، چمڑا تک کتر ڈالتی ہیں گلہری کی خاص غزہ پھل، بادام، موپلی، اخروٹ، نیز ہوتے ہیں گلہری کی خاص غزہ پھل، بادام، موپلی، خروٹ، نیز ہوتے ہیں گلہری کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے جسم پر بال نہیں ہوتے اور ان کی آنکھیں بھی بند رہتی ہیں بڑے ہونے اور خود مختار ہونے تک ماں ان کی دیکھ بال کرتی ہے دن بھر ان کا کھانا کٹھا کرتی ہے جب بچے گھونسلے کے اردگر منڈرانے لگتے ہیں یا اسے باہر نکل کر گھومنے لگتے ہیں تو ماں انہیں دوسرے گھونسلے میں لے جاتی ہے تو دوستو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ باغات میں یا جہاں کہیں دو چار درخت ہوں یا زیادہ تعداد میں پیٹ پائے جاتی ہوں تو یہ گلہریاں وہاں بسیرہ کر لیتی ہیں اور اکثر و بیشتر ایسے پیڑوں پر اور ایسے درختوں پر رہتی ہیں جہاں پر کوئی پھل وغیرہ پایا جائے تو یہ گلہری جو ہے یہ عمومی طور پر گاؤں دے ہاتھوں میں پائی جاتی ہیں اور اکثر و بیشتر اس شہروں میں موجود بڑے بڑے درختوں پر بھی نظر آتی ہیں شہروں میں موجود بڑے درخت بڑے درخت ہوں